یہ اورگینک ہے اور بہت سمپل ہے اور اسے میں ایک سال سے استعمال کرتا ہوا آ رہا ہوں ماشاءاللہ اس کا بہترین ریزلٹ ہے یہ باجری ہے اور یہ مکعی ہے میں نے ثابت لی تھی پھر اس کا دارہ بنایا اور یہ گندم ہے اور یہ مکعی کا آٹا ہے اور یہ مرگیوں کے لیے میں نے جو بنایا تھا سب سے پہلے یہ چانی لیں گے اس میں پھر مکعی جو ہم نے پیسائی تھی موٹی کر کے اس کو ہم چانیں گے اس میں سے جو آٹا ہوگا وہ ہم نکال دیں گے اور جو دانے دار مکعی بچ جائے گی اس کو ہم الہدہ کٹھا کریں گے ابھی ہم نے ایک بڑا سا ٹپ لیا تھا وہ تقریبا سات آٹھ کلو کا تھا اس کو باجری سے بھر کے اور رکھا ہے ابھی جو ہے وہ مکعی سے جو آٹا نکلا تھا اس کو ہم اس کے ساتھ کٹھے کر رہے ہیں اور یہ گندم ہے اس کو بھی اس کے ساتھ کٹھے کر رہے ہیں تو یہ جو ہے ابھی ہم مرگیوں کے لیے دانا بنا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ چوکڑ ہے باجری ہے اور مکعی کا آٹا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح ہم ملائیں گے تاکہ یہ سارا ایک جیسا ہو جائے یہ میں دانا تقریبا ایک سال سے استعمال کرتا ہوا آ رہا ہوں اور ماشاءاللہ اس کا بہترین ریزلٹ ہے اور کوئی اس کے استعمال سے کوئی میرے سیٹ اپ پہ کوئی ماشاءاللہ بیماری نہیں آئی ہے ابھی ہم کبوتروں کے لیے بھی دانا بنا رہے ہیں اس کے لیے ابھی گندم کے ہوتی وہ ایک تھوڑی ختم ہو گئی تو ادھر سے گندی سے نکال رہے ہیں آپ اپنی زبان میں یہ لیکے میں اس کو کیا کہتے ہیں اب یہ ایک جو ہے برطن میں نے گندم کا نیچے رکھا ہے اس میں جو ہم نے چھانی تھی مکعی دانے دار اب اس کا بھی ایک دیکچی بھر کے اور رکھیں گے آپ کو جتنا بنانا ہو آپ اس حساب سے برطن لیں گے اور اس کو بنائیں گے ابھی یہ باجری کا بھی وہی برطن ہم ایک بھر کے اور اس میں ڈالیں گے جو ہم کبوتروں کے لیے دانا بنائیں گے میں جو ہوں ہمیشہ اپنے مرگیوں اور کبوتروں کے لیے بلک کانٹیٹی میں دانا لیتا ہوں ابھی آپ دیکھیں گے اوپر والا کٹا باجری کا ہے نیچے والا بھی ہے اور اسے اوپر مکعی کا کٹا تھا تو اسے اگر آدمی کوئی زیادہ لیتا ہے تو پھر وہ سستا چیز ملتی ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اگر ایک ایک کلو کر کے لیں گے تو وہ دانا جلدی بھی ختم ہو جاتا ہے اور مہگا بھی پڑتا ہے یہ کیلے ہم نے پال ڈالے تھے وہ ماشاءاللہ بہترین نکلے ہیں تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو دکھا لوں ابھی یہ کبوتروں کے دانے کو بھی ہم اس کو ملائیں گے اچھی طرح سے ابھی میں نے یہ تین چیزیں ڈالی ہیں ابھی آگے جا کے پھر اس میں میں ایک بھرتن جو ہے وہ بھر کے مکعی کے دانے کا ڈالوں گا اور باجری بھی ڈالوں گا تو اس حساب سے گندم کا ایک بھرتن اور دو بھرتن مکعی کے دانے کے اور دو بھرتن باجری کے ابھی میرے پاس وہ رائی دانا نہیں تھا تو وہ آگے جا کے میں اس میں ڈالوں گا تو ابھی ختم ہو گیا تھا دانا بلکل تو میں نے کہا بھی اسی کو بنا کے اور دے دیتا ہوں پھر مارکٹ میں جا کے اور لے آوں گا تو پھر وہ دوبارہ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالوں گا اب یہ بالکل مل گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے ان کے بہت سارے جو ہیں وہ طریقے ہیں بہت ساری ویڈیوز ہیں جو دانا بناتے ہیں لوگ ان میں بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں لیکن ان میں کچھ چیزیں مہنگی بھی ہوتی ہیں اور ہر ایک کا اپنا تجربہ ہے میں نے جو ایک سال سے یہ کرتا ہوا آ رہا ہوں میں اپنے چوزوں کو بھی یہی والا دانا دیتا ہوں اور بریڈر مرگے مرگیوں کو بھی یہی دانا دیتا ہوں تو ماشاءاللہ میرے پاس تو اس دانے کا بہترین ریزلٹ ہے اور انڈے والی مرگیوں کو بھی یہی دانا دیتا ہوں تو انڈا بھی ماشاءاللہ اچھا ملتا ہے اور فرٹائل فرٹیلیٹی کا بھی ایشو نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نیوٹرینس کی کمی کی وجہ سے بھی انفرٹائل ایک آتے ہیں تو وہ بھی میرے سیٹ اپ ہے الحمدلہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری ہو تو یہ والا مسئلہ بھی نہیں ہے الحمدلہ ایک سال ہو گیا ہے صرف ایک میرا پرندہ جو تھا وہ بڑا تھا وہ مر گیا لیکن اس کے بعد پر الحمدلہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا میرے سیٹ اپ پہ کہ جس سے بیماری ہو ویکسین بھی میں نہیں کراتا ہوں بڑوں کو ابھی سال ایک دو مہلے والے نے ویکسین کرائی تھی تو پھر میں نے بھی کرائی ان کو مرگیاں دے کے انہوں نے کر کے دی چھوٹے چوزے بھی میں نے کرائے تھے تو میری ویسے آٹھ مرگیاں تھی ان کو میں نے چوزوں پہ بٹھایا تو انڈوں پہ بٹھایا تو پھر ماشاءاللہ ان میں سے بیاسی چوزے ہو گئے تھے ایٹی ٹو چکس تو یہ کبوتروں کا دانہ ابھی ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے اس کو میں ایک یہ کٹا ہے ہم کہتے ہیں اس میں ڈالوں گا پھر اس کو رکھوں گا یہ تقریباً ایک مہینہ تک چل جائے گا اب یہ ایسا ہے کہ یہ شونک ویسے سمجھیں کہ مہنگا بھی ہے لیکن اچھا بھی ہے صحت بھی ہے اور میرے تو کبوتر بس میرے کمرے میں ہی ہوتے ہیں میں باہر نہیں نکالتا ہوں اور اچھے ہیں خوبصورت ہیں دیکھنے میں اور مرگیاں بھی اندر ہی ہوتی ہیں پنجرے میں تو انڈے دیتی ہیں اور یہ اورگینک چیزیں یہ کھانی چاہیے صحت کے لیے اچھی ہیں بچوں کے گروت کے لیے اور فیڈ والے انڈوں سے تو یہ کئی گناہ اچھے انڈے ہوتے ہیں جو اورگینک طریقے سے گروت ہیں آپ اگر نیٹس کے دیکھیں گے کہ اورگینک چیزوں کی اگر آپ کو demand اور value دیکھیں گے تو وہ فیڈ والے چیزوں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں ابھی ہم ان کو یہ دانا جو ہم نے بنایا وہ ہم دے رہے ہیں تو ما شاء اللہ کتنے شونک سے کھا رہے ہیں کیونکہ میں شروع سے ان کو یہ دیتا ہوا رہا ہوں اور یہ سارے چوزے میری مرگیوں کے جو پچھلے سال میں مرگیوں سے کرائے تھے ابھی یہ ہمارا تیار مرگا ہے ابھی اس کو ہاتھ سے توڑا آگے کروں گا ورنہ یہ وہ انڈے والی مرگیاں ہیں ماشاء اللہ ابھی نیا بریڈر ہے اور پھل یعنی جوانی میں اور بستی میں ہے اسیل ہے اور یہ والے جو ہیں وہ اسیل اور مصری کراس ہے تو اسیل اور مصری کراس جو ہے وہ اچھی ہوتی ہیں انڈوں کے لیے انڈے بھی دیتی ہیں بڑے انڈے بھی دیتی ہیں اور تھوڑے لال کلر کے ابھی یہ کچن ویسٹ جو ہمارا بچا ہوا تھا وہ ہمیں دیا وہ بھی یہ شونک سے کہتے ہیں مرگیاں اب یہ دانا دے رہا ہوں اپنے کبوتروں کو یہ کبوتر میرے سارا دینے نہیں ہوتے ہیں باہر نہیں چالتا ہوں اس کو بات ادھر ہی پانی اور ڈانا دے دیتا ہوں اور بڑے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ پہلے میں نے تقریباً پندرہ یا سولہ میں نے رکھے تھے اب یہ چالیس کے لگ بگ ہو گئے ماشاء اللہ ان میں بہترین گروہ تھے یہ دانے کی وجہ سے ابھی اس پیر میں دو چوزے دیئے ہیں اور ادھر بھی ایک پیر نے دو چوزے دیئے ہیں میرے پاس پٹی والے کبوتر ہیں ابھی ادھر بھی یہ چوزوں پہ بیٹھا ہوا ہے پیر اور دوسرے بھی بیٹھے ہیں یہ بھی بیٹھا ہوا ہے تقریباً پانچ چھے چھے پیر بیٹھے ہوئے ہیں چوزوں پہ بہت سارے انڈے نیچے بھی پڑے ہوئے ہیں مختلف جگہ پہ کبوتر میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ پالے اور ماشاء اللہ بہترین ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے ان کی جو گروہ تھے وہ بھی ماشاء اللہ بہترین ہے میں نے جو یعنی میرے جو ایک پیر نے فرس ٹائم انڈے دیئے تو اس کے بعد اس نے چوزے ہو گئے اٹھارہ دن میں پھر اس کے بعد 46 جب ڈیز ہوئے تو انہوں نے دوبارہ انڈے دیئے تو چھے تالیس دنوں کے بعد انہوں نے دوبارہ انڈے دیئے تو پوراک میں ان کو یہ ہی دیتا ہوں باجری مکہی اور گنڈوں یہ تین چیزیں ان کے لئے ماشاء اللہ کافی ہیں ان کی گروہت فیٹیلیٹی اور ہر چیز کے لئے اور ان کو بھی ان کبوتروں کو بھی میں نے یعنی کافی ٹائم سے دیتا ہوا آ رہا ہوں میرے پاس سارے پٹی والے کبوتر ہیں یہ مجھے گفٹ کیے تھے میرے جاننے والے تھے تو انہوں نے ہمارے رشتہ دار ہیں انہوں نے مجھے ہی سارے گفٹ دیئے میں نے ایک بھی بس ایک میں نے خرید آتا ایک ماتی خریدی تھی تین سو کی باقی سارے مجھے گفٹ ہوئے اور دوسرے جو ہیں وہ سارے ادھر ہی یعنی میرے کبوتروں نے دیئے جو میرا پس پیر تھا انہوں نے بھی ماشاء اللہ سے ایک ایک مہینہ پہلے چوزے انڈے دیئے پھر انڈوں میں سے چوزے نکلے ماشاء اللہ اچھا لگتا ہے یہ بہت خوشی ہوتی ہے اور اس میں ویسے اتنا قفا بھی نہیں ہے بس میں صبح کو ان کو دانا دیتا ہوں اور پانی یہ اندر ہی ہوتی ہے کچھ دانا نیچے گرا کے دیتا ہوں کچھ اس ٹوکری میں تاکہ یہ آپس میں لڑے نا دانا ان کے پاس پڑا ہوا ہوتا ہے پانی بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہوتا ہے رات کے ٹائم پانی نکال دیتا ہوں اور بھی شونک ہے میرے بہت سارے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمیٹ اور سبسکرائب کریں ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میرا شونک بھی پسند آیا ہوگا مہربانی بڑی آتی ہے مہربانی بڑی آتی ہے